اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امید ہے تمام دوست خیر حریت سے ہوں گے اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور اللہ پاک آپ کے مال جان اور کاروبار میں برکت فرمائے آمین تو دوستو آج ہم جس ٹوپک پہ بات کریں گے وہ ہے گاڑی کے سینسر اور وائرنگ گاڑی کے سینسر اور وائرنگ کو کیسے چیک کیا جائے اکثر دوست اکثر ریلیکسٹریشن بھائی جن کے پاس سکینر نہیں ہے وہ پریشان ہوتے ہیں کہ گاڑی کو کیسے چیک کیا جائے ہمارے پاس سکینر بھی نہیں ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو ہم آپ کو آج ایسا طریقہ بتائیں گے کہ آپ اس طریقے سے گاڑی کے سینسر اور گریپ وغیرہ وائرنگ وغیرہ آپ چیک کریں گے اس سے پہلے ہمارے چینل کو تمام جو دوست نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب لازمی کریں بل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور ویڈیو کو شیئر لازمی کیجئے تاکہ دوسرے دوستوں تک بھی یہ ویڈیو پہنچ سکے تو دوستو گاڑی یہ اس کو وولٹیج میٹنگ کہتے ہیں یہ ہے ہمارے پاس گاڑی کی ویڈنگ چیک کرنے کے لیے یہ وولٹیج میٹر ہونا ضروری ہے سب سے پہلے آپ نے ویڈنگ کے گریپ کا جو لاک ہوتا ہے وہ چیک کرنا ہے اب ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ کیسے ویڈنگ کو کیسے چیک کیے جائے یہ دیکھیں یہ ویڈنگ ہے نا تو یہ گریپ دیکھ رہیں گے ہم ویڈنگ یہ ہمارے سامنے ویڈز گاڑی کی ویڈنگ ہے ویڈز ون کے آر تو اس کی ویڈنگ ہے تو ہم یہ کوئل کا گریپ لے لیتے ہیں یہ کوئل کا گریپ ہے یہ کوئل کا یہ جو لاک ہے نا گریپ کا ہر گریپ پہ ایک لاک ہوگا آپ نے اس کو چیک کرنا ہے کہ یہ لاک ٹوٹا ہوا تھا نہیں ہے کئی گریپ جو ہوں گے ان کے لاک ٹوٹے ہوں گے جیسا کہ یہ والا گریپ یہ دیکھیں اس کا لاک ٹھیک ہے اور اس کا لاک ٹوٹا ہوا ہے وہ آپ گریپ چینج کریں تاکہ آپ کا مسئلہ حل ہو سکے اس کے علاوہ نمبر دو ہے یہ والا آپ دیکھیں گے یہ دیکھیں یہ لاک میں نے نکالا ہے یہ والا لاک گریپ کے اندر ہونا لازمی ہے اس سے گریپ کی پننے لوز نہیں ہوتی نمبر تین یہ اس کے اندر ربڑ ہے یہ والا ربڑ یہ ہر گریپ میں لازمی ہونا چاہیے اگر یہ نہیں ہوگا تو گریپ لوز ہوگا اور گریپ جب لوز ہوگا تو گاڑی مسئلہ کرے گی چیکلٹ آئے گی گاڑی مسئلہ کرے گی تو آپ نے یہ جو گریپ کا ربڑ ہے اس کو لازمی بٹھانا ہے اور اگر نہیں ہے گریپ میں یہ ربڑ تو آپ نے یہ ربڑ شریف آٹو کیر ای ایف آئی الیکٹریشن اینڈ کار ایسی نمبر چار نمبر چار پہ تھا گریپ میں بیک سائیڈ پہ نا پن کے ساتھ یہ ربڑ ہوتا ہے یہ اگر یہ گریپ کی لپی میں یہ ربڑ بھی نہیں نہ ہوگا تو پھر بھی یہ لوز ہوگی پن اور پن لوز ہونے کے ساتھ ساتھ یہ گاڑی مسئلہ کرے گی گریپ لوز ہوگا سنسر کام نہیں کرے گا اور جب سنسر کام نہیں کرے گا چیک لیٹ آئے گی اور جب چیک لیٹ آئے گی تو پھر گاڑی مسئلہ کرے گی تو آج کی ویڈیو مکمل ہوئی تو انشاءاللہ اگلی بار ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے اپنا خیار رکھئے گا اللہ پاک آپ کو اپنے حجز و ایمان میں رکھے علشریف آٹو کیر ای ای ف آئی الیکٹریشن اینڈ کار ای سی حافظہ بار